اسلام علیکم میرے نام یوٹی پی ہے عمر تاریخ پیرزارہ اور میں ایک ایک ایکسپیرینس کوچ ہوں یوٹی پی کا یوٹوپیا ایک خواب ہے جو اوٹوپیا کا مطلب ہوتا ہے ایک آئیڈیل دنیا اور میرے یوٹوپیا کے اندر سب لوگ اپنے ہائیس پوٹینشل پہ پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی قابلیت اللہ تعالی نے ان کو دی ہے پہلے تو آئینٹیفائی کر چکے ہیں اور اپنے لائف کے پرپس کو آئینٹیفائی کر کے اس کی طرف اس کو اچیف کرنے کے اندر لگ چکے ہیں یہ ایک خواب ہے کہ ہر آدمی ہر شخص اس دنیا میں اگر اس چیز کے اوپر لگ جائے تو دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور ایکچلی دنیا پھر ایک اپنے پوٹینشل پہ پہنچ جائے گی فلوسفی ہے لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ میں تو مائی کوچنگ پریکٹس لوگوں کی مدد کرتا ہوں ان کو اگر اپنے پرپس کلیر نہیں ہے تو اگزیسٹینشل کوچنگ ٹکنیکس کے ذریعے فیم ورکس کے ذریعے میں ہلپ کرتا ہوں کہ وہ اپنے لائف کا پرپس جون سکیں اس کے ذریعے ان کو موٹیویشن ملتی ہے اور ان کو ایک زندگی کا مقصد مل جاتا ہے اس کے بعد ہم لائف سکلز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور انہیرنٹ سکلز جو ان کے اندر ویسے ہی موجود ہیں نتالا نے ان کو جو نیچول ایبیلیٹی دی ہے ان ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو بہتر بناتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنے لائف پرپس کو اچیو کر سکیں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے کریئر گولز کی تو جس طرح کسی کمپنی کی کارپیٹ سٹریٹیجی ہوتی ہے ان کا کارپیٹ ویجن ہوتا ہے اسی طرح ایک انڈویجویل کا بھی اپنا ویجن ہونا چاہیے اور اس ویجن کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہلپ کرتا ہوں اس کے بعد جب وہ اپنی ویجن ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا یہ ویجن اچیو کریں گے اس کے انڈر گولز آ جاتے ہیں کس طرح ان کی گول سیٹنگ کی جائے اور جب وہ گولز ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں تو ان کو پرائیٹائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی ہماری لیمیٹڈ انرجی ہے کیپیبیلیٹی ہے ٹائم ہے پیسہ ہے اور پھر ایک پلاننگ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گولز جو ہیں وہ سیٹ کر کے سیٹ کر کے ان کو اچیف کیا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ تھوڑا پرپس جیون زندگی جو ہیں وہ ہر کوئی جینا شروع کر دے اور اگر ہر کوئی یہ ایسا کرنا شروع ہو جائے گا تو میرا بلیف ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی یوٹی پی کے ایٹوپیا کے اندر جو لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیوریس ہوتے ہیں ایمبیشیس ہوتے ہیں ایک ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار شخص کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی فیملی رسپونسپیلٹیز کو پوٹی کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں نیچرلی سیلفش تو نہیں ہوتے لیکن ہو سکتا ہے کہ زمانے نے ان کو سیلفش بنا دیا ہو کہ وہ صرف اپنے لیے سوچنا شروعات ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس پروسس کے طرح وہ میرے ساتھ گزرتے ہیں اور ایک یوٹوپین کانسپٹ اور ایک پرپس جبن زندگی کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں تو چینج آتا ہی ہے لیکن ان کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں جو ان سے انٹرائٹ کرتے ہیں چاہے ان کے فیملی میمبرز ہوں چاہے ان کے آفیس کولیگز ہوں چاہے ان کے بزنس کے اندر سٹیکھولڈرز ہوں کسٹمرز ہوں سپلائرز ہوں سب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ اسوسیٹ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم میکرو لیول پر دیکھیں تو سارے جو ایوٹوپیا کے اندر فنکشن کرتے ہیں ان کا مقصد لوگوں سے لینا جو ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ وہ خود اپنی لائف میں سیٹلنے ہیں وہ خود اپنی لائف میں اٹ ایز ہیں تو ان کو لوگوں سے لینے کے بجائے ان کو دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ایک سوسائٹی شفٹ سوسائٹل شفٹ ہے کہ سب لوگ یا زیادہ تر لوگ مجورٹی سوسائٹی کے اگر گیونگ موڈ میں آ جائیں تو سوسائٹی کا نظام جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بدل سکتا ہے یہ میرا ویجن ہے کہ یوٹوپی کا ایٹوپیا جو ہے وہ ایسا ہو جائے اور اس میں میں کانٹریبیوٹس کرتا ہوں میں لوگوں کو ہلپ کرتا ہوں وہ اپنا پرپرس فائن کریں پھر ہلپ کرتا ہوں کہ وہ اس پورپرس کو اچیف کرنے میں لگ جائیں تھرو دس میرے یہ بلیف ہے لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائید کنٹینٹ فلفلڈ فیل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا جو ہے وہ ایک بہتر دنیا بن سکتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی سپورٹ چاہیے یا یہ ٹاپکس آپ کو انٹرسٹ کرتے ہیں تو پلیز جو لنک دیا گیا ہے اس پہ آپ ریشٹر کیجئے ابھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں فری کوچنگ سیشن پروائیڈ کر رہا ہوں جو بھی چاہے مجھ سے کنیکٹ کر سکتا ہے صرف لنک پہ کلک کر کے آپ ریشٹر کر سکتے ہیں فری سیشن کے لیے اور پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم